اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دو صحابہ خریت وفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ کریم ہر قسم کی دینی دنیاوی تکلیفوں سے مصیبتوں سے پرشانیوں سے تمام ویورز کو اسلامی ماں و بہنوں و بیٹیوں کو محفوظ رکھے ویورز آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر رجب شریف کے اس دوسرے جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ کہ جمعے کی نماز کے بعد اگر آسانی سے پڑھ سکیں یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کا حل ان دو لفظوں کے اندر موجود ہے اور آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں جو بھی اپنی گزارشات پیش کریں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ کریم اپنے کرم سے انہیں پورا فرمائے گا تو بیورد الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو زندگی کی حسین بہاروں میں یہ حسین لمحات جمعہ المبارک کی جو دن ہیں یہ بہت ہی ایک اپنا خاص مقام اور ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں تو جمعے والے دن اللہ تعالی کی رحمت اور کرم جائے یہ انسانوں کی اوپر برستا ہے جیسا کہ ہمیں احدیث مبارکہ کی کتابوں میں جمعے کی فضیلت پر کافی سارا جو علم ہے جو اس کی فضیلت ہے وہ پڑھنے اور سننے کو مل جاتی ہے جمعہ وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا پھر حضور علیہ السلام کے فرامین کے اندر بھی کسرت کے ساتھ ایک دن کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے پھر رجب المرجب کا مہینہ ہو جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو اللہ کے مہینے میں اور جمعہ والے دن آدمی کوئی وظیفہ کرے کوئی دعا مانگے تو رب کریم ضرور اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور انسان جس مقصد اور جس حاجت کے لیے یہ عمل کرے گا انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ کریم ان اٹھے ہوئی ہاتھوں کو واپس نہیں لٹائیں گے تو دوستو جو بھی آپ دعا مانگو گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی آپ کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے اور یہ وظیفہ آپ زندگی بار جب بھی چاہیں کسی بھی جمعہ والے دن آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنی حجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں سخت ترین گبرات میں مسئیبت میں گرفتار ہیں رزق کی تنگی کا معاملہ ہے کرز کی ادائیگی کے لیے آپ پریشان ہیں تو انشاءاللہ رشتوں کا معاملات ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام جو آپ کی حجات ہیں جب یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعاوں کو ضرور قبول فرمائیں گے کیونکہ اللہ کریم کی رحمت تو ہماری منتظر ہے کہ کب میرے بندے میری طرف لوٹیں گے دیکھیں اللہ کی ذات بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے میرے بندے میں نے کب اچھاو کہ تو جہنم کی آگ میں جلیں میری تو رحمت اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے جس کا توں اندازہ بھی گمان بھی نہیں رکھتا تو دوستو جمعے کی مبارک گھڑیوں کو مت ضائع کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے گا شیئر کیجئے گا کہ جو دوست سباب یہ انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں ان تک بھی یہ خبر پہنچے اور وہ بھی یہ وظیفہ کر کے اپنی مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتے ہیں تو آپ کو میں یہاں پہ دو عمل ایسے آج بتاؤں گا کہ آپ کا روح بھی خوش ہو جائے گا آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں جو آپ کو عمل دینا چاہتا ہوں جو ویڈیو کے اندر جس نظریہ سے میں ویڈیو لے کے آیا ہوں دوسرا عمل یہاں آ کر میرے ذہن میں آیا تو میں نے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تو مرد حضرات جمعہ کی نماز کے بعد کر لیں خواتین زہر کی نماز کے بعد کر لیں کیونکہ یہ شریح مسئلہ ہے کہ خواتین جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتی ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے صرف جمعہ کی جگہ زہر کی نماز پڑھ سکتی ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درمیان کے اندر اول آخر درود مرتبہ جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں درمیان آپ نے یہ دو لفظ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اسحابِ بدر کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ یہ دو لفظ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا اپنے رب کریم کی برگاہ میں کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہے اللہ خوبصورت ہے اللہ کریم تمام کائنات کا پالنے والا ہے تو جب آپ اپنے خالیاتوں کو اٹھائیں گے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے کے بعد اور پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے ایک تو یہ وظیفہ ہوگا اس کے علاوہ یہ جمعہ والے دن آپ سات مرتبہ پڑھیں اول آخر درود کے ساتھ اور اس وظیفے کو پورا ہفتہ جاری رکھیں اگلے جمعہ تک یعنی کہ لگتار ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ ہر روز سورت القدر سات مرتبہ پڑھ لیں آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہوگی آپ کی نیک خواہشات کی تکمیل ہوگی تو دوستو یہ تھا آج کا بہت زبردست وظیفہ اور ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامی فقہ یوٹیوب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیوز وضائف آپ دوستوں کو ملتے رہیں تو اپنی محبت و بری دعاوں میں التجاوں میں بندہ گناہگار کو بھی یاد رکھا کریں اللہ کریم ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ